دہشت گردی کی احالیہ، لہر اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کا پلان وزیر آزم کی زیر سزارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا وزیر آزم سے آرمی چیف کی اہم ملاقات میں دہشت گردی سے نمٹنے کے آزم کا اظہار قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بنو آپریشن کی منظوری دی جائے گی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات پر سیاست کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے زلہ قرم میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے تین جوان شہید آپریشن میں فورسز پر حملوں میں ملابس دو دہشت گرد مارے گئے صادر وزیر آزم اور وزیر خارجہ کا پاک فوج کو خراج تحسین سرکاری ہیلیکاپٹر پر خیبر پختونخواہ حکومت اور گورنر میں ٹھن گئی صبحی حکومت کا گورنر کو ہیلیکاپٹر دینے سے انکار غلام علی نے ہیلیکاپٹر کی گورنر ہاؤس میں لینڈنگ پر پابندی لگا دی ایف آئی اے کا پیشاور میں کریک ڈاؤن ہنڈی حوالہ کے کاروبار میں ملابس دو ملزمان گرفتار تین کروڑ سترہ لاکھ روپے برامد آزاد کشمیر کے علاقے پیچھناسی میں سیاہوں کی تیس سے زائد گاڑیاں برف میں فز گئیں گلیات میں بھی برف باری سے مری روڈ بلوک سیاہ محصول ہو گئے اور پنجاب کے تعلیم اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں میں اضافہ تدریس عمل نو جنوری سے شروع ہوگا